نمشکار آپ پتہ ہو بیٹے یا بیٹی کی سادھی ہونے جاری ہیں تو اس سے پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی سے آپ کو کچھ بات کرنی ہوگی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کو سمجھانا ہوگا کیونکہ آپ تو انبوی ہو آپ کی تو عمر ہو چکی ہے اور آپ نے جنگی کے بہت سارے سال دیکھے ہیں پتی پتنی کے روح میں جو آپ نے جو انبو دیکھے ہیں آپ نے جو سمجھانا دیکھی ہے آپ نے جو کیسے سادھی سدھا جنگی کو بہتر بنایا جائے آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کو سیکھ دینی ہوگی یا پھر آپ ینگ کپل ہو آپ سادھی کرنے جا رہے ہو تو آپ دونوں کو بھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہوگی آپ کی سادھی سدھا جنگی کے لیے یہ باتیں آپ کے بہت کام آئے گی کیونکہ سادھی سدھا جنگی دو جنوں کا میل ہوتا ہے پہلے سادھی سے پہلے آپ اکیلے ہوتے ہو آپ کی من مرجی ہوتی ہے آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں لیکن سادھی کے بعد میں آپ دونوں کو ساتھ میں چلنا ہوتا ہے دونوں کے سیوگ سے چلنا ہوتا ہے تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ کو دیان رکھنی چاہیے آپ کی سادھی سدھا جنگی اچھی چلے خوشی سے چلے اور آرام سے رہے ایسی یہ باتیں آپ دیان رکھنے سممان کرنا سکھئیے دیان رکھنا جب پتی پتنی ایک دوسرے کا سممان کریں گے نا تب ہی آپ کی سادھی سدھا جنگی ایک اچھی چل پائے گی سادھی سدھا جنگی میں سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کا سممان کریں دل سے سممان کریں آپ کا یہی سممان ایک دوسرے کے دل میں اترے گا اس لئے سب سے پہلے ایک دوسرے کا سممان کرنا بہت جروری ہے سیکر ایمانداری اونیشٹی سادھی سودھا جنگی میں دیان رکھنا کی اونیشٹی ایمانداری ہونا بہت جروری ہے سادھی سے پہلے آپ اکیلے تھے سادھی سے پہلے سب آپ کے الگ بسیجن تھے آپ کو کسی کے ساتھ افیر تھا آپ کا کسی کے ساتھ دوستی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن سادھی کے بعد میں افیر رکھنا سادھی کے بعد کسی اور سے دوستی رکھنا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا آپ دونوں کو ایماندار رہنا ہوگا ایک دوسرے کے پرتی ڈیڈیکیٹ رہنا ہوگا ایک دوسرے کے پرتی سمرپن کی باونہ آپ کو رکھنی ہوگی اگر آپ نے اونیشٹی نہیں رکھی اگر آپ نے اپنے پتی کے پیچھے چٹنگ کی اگر آپ نے اپنے پتنی کے پیچھے چٹنگ کی تو آپ کی سادھی سدھا جندگی نرک بن جائے گی جب ایک دوسرے کو پتا چلے گا آپ کی سادھی سدھا جندگی ٹوٹ جائے گی تھرڈ سمجھوتا کریں جب دو جنے ساتھ میں لیتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں ایک دوسرے کی رائے سے صحمنتی بنانی پڑتی ہیں آپ اکیلے نہیں ہو جو آپ سارا ڈیسیجن لے لوگے آپ کے ساتھ میں آپ کی پتنی ہے یا پتنی کے ساتھ میں پتی ہیں بچے ہیں سب سے آپ کو سمجھوتا کرنا ہوگا آپ اکیلے کی جنگی نہیں ہیں اگر آپ اپنے پریوار میں اپنے پتنی سے اپنے بچوں سے سمجھوتا کر کے نہیں چلو گے نا تو آپ کے بیچ میں من مٹاو کلر پیدا ہوں گے آپ اپنی مرجی سے کاری نہیں کر سکتے سب کی سہمتی اور سب کے ساتھ سے آپ کو کام کرنا ہوگا بحث نہ کریں جب پتی پتنی کے بیچ میں بحث ہوتی ہے نا تو ایک جنگے کو تو رکنا پڑے گا اگر دونوں بحث کریں گے تو پھر آپ کو کون رکے گا اور وہی بحث پھر لڑی جگڑے میں چالو ہو جاتی ہے پھر وہی بحث گالی گلوج میں چالو ہو جاتی ہے پھر وہی بحث تو تڑاک کے روک میں آ جاتی ہے جان رکنا آپ پتنی ہو یا پتی ہو جب بھی آپ کی بحث شروعات ہو کسی ایک کو تو رکنا ہوگا دونوں کی بحث کر رہے ہیں دونوں تیز ترار آ رہے ہیں تو پھر جان رکنا گھر میں کلہ پیدا ہوں گے گھر میں آپ کا گھر کلہ کا بوانڈر بن جائے گا پھر تہال میل بیٹھائیں جان رکنا آپ پتی پتنی کے روپ میں ساتھ میں رہ رہے ہو کبھی آپ پتنی کی باتوں سے سامت نہ ہو پھر بھی آپ کو تال میل بیٹھانا ہوگا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کیا روز نے گلت بات کی دی پھر بھی آپ کو تال میل بیٹھانا ہوگا کبھی ایک کو اوپر کبھی ایک کو نیچے ایسے ساتھ میں چلنا ہوگا اگر آپ دونوں گز سے ہمیں ہوگے اگر آپ دونوں اپنی بات پر اڑ جاؤگے تو پھر کیسے کام چلے گا آپ کو سامن جیسے تو بٹانا ہوگا آپ کو تالوین تو بٹانا ہوگا تب ہی آپ اپنی میریج لائف لمبی چل پائیں تو دیان رکھنا اگر اپنے بیٹے بیٹی کی سادھی ہو رہی ہے نا تو سادھی سے پہلے ان کو یہ باتیں ضرور سکھانا ان کی میریج لائف بہت گھڑ اور بہت اچھی چلے گی یا اگر آپ کپل ہو آپ سادھی کرنے جارے ہو تو اس سے پہلے یہ باتیں جان لینا آپ کے لئے بہت کام آئے گی موسیقی